اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ڈیورمنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈیورمنگ جانوروں کی کیوں ضروری ہے اور کیوں کی جاتی ہے اور اس سے پہلے نہ کرنے کی کیا نقصانات ہیں اور کرنے کے بعد کون سے نقصانات ہو جاتے ہیں اور آج میں آپ کو ڈیورمنگ کا دیسی ایسا نسخہ بتاؤں گا جس سے آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ جانور کے ڈیورمنگ ہو جائے گی اور ساتھ میں نہ تو دودھ خراب ہوگا اور نہ دودھ میں جرسیم آئیں گے اور نہ ہی دودھ میں کسی قسم کا سائیڈ فیکٹ ہوگا یاد رکھی دوستو جب ہم جانور کو زہریلی دعا دیتے ہیں ٹیورمنگ کے لیے تو سیدھا اس کے لیور پر جا کے اٹیک کرتی ہے اس کا لیور خراب ہو جاتا ہے پھر آپ کو اس کے لیور کے لیے دعا دینی پڑتی ہے اگر نہ بھی دینی پڑے تو ایسے سائیڈ فیکٹ اور ایسے جرسیم اندر پیدا ہوتے ہیں جو دودھ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو پھر دودھ پیتے ہیں لوگ یا ہم خود پیتے ہیں جہاں آپ بیچتے ہیں تو ان کی بھی صحت پر کافی اثر پڑتا ہے ان کا لیور بھی خراب ہو جاتا ہے تو ایسا ٹوٹکا دیسی بتاؤں گا کہ جو آپ کو بیس روپائے میں ملے گا اور بیس روپائے کے اندر آپ کے جانور کی ڈیورمنگ بلکل اے ون ہو جائے گی تو وہ کونسی چیز ہے وہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور اگر آپ نے نوٹیفکیشن آنے کیا تو نوٹیفکیشن آن کرنے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں سے مل جائے دوستو اگر ہم ڈیورمنگ نہیں کرتے یا ہام جودر یا جو جو ہم کہتے ہیں اگر وہ آپ کھلا رہے ہیں تو اس موسم میں کافی کیڑیاں گھاس کے اندر موجود ہوتی ہیں جو اپنے بچے دے رہی ہوتی ہیں ہنڈے دے رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کئی ایسے زہریلی مواد گھاس میں ہوتے ہیں جب ہم چار آنوں کو ڈالتے ہیں تو ان کے اندر ایسے کیڑے ایسے جلسیں پیدا ہو جاتے ہیں جو جانور کو کھاتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ آپ نے قربانی میں جب آپ جانر زبان کرتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے جب اس کی آپ اوجری وغیرہ نکالتے ہیں تو آپ جب اس کی کلے جی نکالتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر سراخ بھی نظر آتے ہوں گے اور اس کے اندر آپ کو دبے بھی نظر آتے ہوں گے اور اوجری کے اندر آپ کو کیڑے بھی نظر آتے ہوں گے تو ان صاحب کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈیورمنگ کرتے ہیں ڈیورمنگ کا مہین ہی ہوتا ہے کہ جانور کے اندر کے جرسیموں کو گندے جرسیموں کو کیڑوں کو مارنے کا نام ڈیورمنگ ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے ہر تین مہینے بعد جانور کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ہر تین مہینے ماہ بعد آپ اس کی ڈیورمنگ کریں یہ تو ہو گیا ڈیورمنگ کی وجہ کیوں کی جاتی ہے اگر نہیں کرتے ہیں آپ تو یہ جرسیم اتنے بڑھ جاتے ہیں یہ کیڑے پیٹ کے اندر اتنے ہو جاتے ہیں کہ جانور آپ سوکنا شروع ہو جاتا ہے بلکل ہٹی پسلیاں اس کی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کا گوشت چھڑنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ساری خوراک وہ کیڑے لے جاتے ہیں اور جانور کو خوراک مہیاں نہیں ہو پاتی جیسے وہ کافی کمزور ہو جاتا ہے اور دودھ پر بھی اثر پڑتا ہے بظاہر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن جانور کمزور سے کمزور ہوتا ہے جارہ ہوتا ہے تو دوستو ڈیورمنگ انتہائی ضروری ہے ہر تین مینے پاتھ چھوٹے بچے سے لے کے بڑی گائوں تک پھینسو تک ہر جانور کی ڈیورمنگ چاہے وہ کتا ہے بلی یا کسی بھی قسم کا جانور ہے اس کی ڈیورمنگ بہت ضروری ہوتی ہے دوستو آپ چلتے ہیں اس رسکے کی طرح جو بیس روپائے میں آپ کو ملے گا اور آپ کے جانور کی ڈیورمنگ ہو جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور آپ بے فکر ہو کر وہ دیں گے اور وہ ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور اس کا ذیکہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے دوستو وہ چیز کا نام ہے ہنگ ہنگ آپ نے دوستو لینی ہے کسی بھی پنزاری دکان سے آرام سے مل جاتی ہے ہنگ سبزی میں بھی استعمال ہوتی ہے دالوں میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کھانے کی تمام اسی ہمیں استعمال کی جاتی ہے اور لوگ شوق سے کھاتے ہیں خاص کر پٹھان جو پشتون ہیں وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے دس گرام آپ نے ہنگ لے آنی ہے پانچ گرام آپ نے ہنگ کا پوٹر کسی بھی جانور کو روٹی میں ڈال کر اس کا پوٹر بنا کر روٹی میں ڈال کر اس کی پینی سی بنا کر پیڑا سا بنا کر آپ نے اس کو دے دینی ہے پانچ گرام ایک جانور کی خوراب ہے اور آپ نے دو دن چھوڑ کے پھر تیسرے دن آپ نے یہی پانچ گرام دس گرام لے کر آئے دے پانچ گرام ایک دن اور پھر دو دن چھوڑ کے پانچ گرام آپ نے دینی ہے اس سے دوستو جانوریں کہ آپ کے ڈیورمنگ ہو جائے گی اور اس کے جتنے بھی اندر غرم کیڑے وغیرہ ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جانور کے دودھ پر بھی بالکل کوئی اثر نہیں پڑھے گا اور آپ کا دودھ سے احتمال دورتوانہ رہے گا اور بیکٹیریا سے بھی پاک رہے گا اور اس میں زہریلا مواد بھی نہیں ہوگا اگر آپ ڈیورمنگ کرتے ہیں کسی انگلیش میڈک سن سے تو اس سے آپ کے جانوروں کے دودھ پر بھی اثر پڑتا ہے اس کے جسم پر بھی اثر جو کہ زہر ہوتی ہے تو زہر کوئی فیادہ مند چیز تو ہوتی نہیں ہے وہ جانوروں کو نقصان کرتی ہے کہیں نہ کہیں پہ اس کو نقصان وہ ضرور کرتی ہے اگر جانور کو بظاہر نقصان نہیں بھی نظر آ رہا ہوگا تو دودھ میں اس کے اثرات ضرور ہوں گے جو آپ خود پیئیں گے تو آپ کو بھی ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا تو دوستو یہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزار دے گی تو جو دوائی مل دی ہے انگلیش تو وہ کم سے کم بھی چار سو پانچ سو روپائے کی ایک جانور کی دوائی ملتی ہے ایٹی ویرمنگ کی تو آپ ان کو چھوڑیں اور جس طور پر انشاءاللہ آپ یاد کریں گے بھائی کو تو دعا میں یاد رکھے کریں اللہ پاک ہم سب کی مارزت میں برکتیں عطا فرمائی چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکر کر لیں تاکہ اگلی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے